بولی ووڈ ادکار صدحان چترویدی نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی فلم چھوٹ جانے کے بعد سر منڈوا لیا تھا کیونکہ یہ ان کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق صدحان چترویدی نے فلم انڈسٹری میں کامیابی کا مزہ چکھنے سے قبل جدو جہد اور ناکامیوں کا سامنا کیا انہیں کریئر کے ابتدائی پانچ سالوں میں متعدد فلموں سے مسترد کیا گیا لیکن بعد میں وہ کئی بڑی بجٹ فلموں کا حصہ بھی بنے حال ہی میں دیئے گئے انٹرویو میں بولی ووڈ ادکار نے بتایا کہ اس وقت میری عمر 21 یا 22 سال تھی جب میں نے ایک فلم کے لیے آڈیشن دیا تھا کردار کے لیے مجھے منتخب کیا گیا اور سلسلے میں چھ ماہ ورکشپ چلی کردار کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے میں نے بال لمبے کیے اور مختلف کپڑے پہننا شروع کر دیئے لیکن اچانک فلم بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس سے بہت دل برداشتہ ہوا جب بھی میں آئینے میں دیکھتا تھا تو مجھے کردار کی یاد آتی تھی لہٰذا میں نے سر ہی منڑوا لیا کریئر میں ناکامیوں کے باوجود وہ ثابت قدم رہے اور پھر اچانک فلم ڈیریکٹر زویہ اختر کی فلم گلی بوائے میں انہیں معاون ادھاکار لیا گیا فلم ادھاکار کے لیے ایک پیشرف ثابت ہوئی جس میں انہیں شہرت ملی گلی بوائے کی کامیابیوں کے بعد صدحان چترویدی نے کئی دیگر فلموں میں ادھاکاری کی جن میں گہرائیاں کھو گئے ہم کہاں اور ان کی تازہ ترین ریلیس یودھرا شامل ہیں یودھرا کی تشیر کے دوران صدحان چترویدی نے فلم کے سیٹ سے ایک مزائیہ واقعہ شیئر کیا انہوں نے انکشاف کیا کہ شدید ایکشن سین کرنے کے باوجود انہیں ساتھ ہی ادھاکارہ مالوی کا مہن نے تھپڑ مارا تھا مالوی کا مہن نے بتایا کہ صدارت کو بہت برا تھپڑ تھا جب میں نے اس سین کو فلم کے پہلے شیڈول میں شوٹ کیا تھا ہم ابھی اپنی کیمیسٹری بنا رہے تھے کہ اس سین میں میرا کردار یودھرا کے کردار سے بہت ناراض تھا اور یہ ہمارے ڈائریکٹر روی یعنی ایڈور صاحب تھے جو بہت پرجوش تھے کریئر میں اتار چڑاؤ کے باوجود صدارت چترویدی چیلنجنگ کردار ادا کرتے رہے ہیں وہ ترپٹی ڈمری کے ساتھ آنے والی فلم دھڑک ٹو میں کام کرنے والے ہیں